دیکھو ایک زمین کے ٹکڑے میں ایک زمین کے ٹکڑے میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ درمیان کیسا اختلاف ہوا وہ بھی صرف اس لئے کہ عمر مشہرے میں شریک نہیں تھے مشہرے میں ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی عبیدہ کہتے ہیں عبیدہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آئے حضرت عبقر کے پاس اور دونوں نے آکے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خلیفہ ہمارے پاس ایک زمین ہے بہت سے سننا سب ہمارے پاس ایک زمین ہے آج کل کام کرنے والوں کو زمین لینے کا بڑا شوق ہو گیا اور یہ ایسا فتنہ ہے جو سارے کام کو لے ٹوبے گا کہ زمین لوں مرکز بناو محفظہ ہم آتے تھے میں چاہتا ہوں ہر مسجھ مرکز بن جا رہے ہر مسجھ ہر مسجھ مرکز ہمارے ہماراں کل نہیں منا جاتے مسجدیں منا جاتی ہیں مسجدوں کے انگر وہ سارے اعمال ہونے چاہیے جو اعمال اس مسجد سے متعلق گھروں کی دینی ساری ضرورت کو پورا کریں اس کو مسجد جاتے ہیں تو یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے اور وہ زمین شوریلی زمین ہے کاشت کے قابل نہیں ہے اور اس کا کوئی نفع بھی نہیں ہے اگر آپ یہ زمین ہمیں دے دیں تو ہم اس کو کاشت کے قابل کر لیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے آس پاس والوں سے مشارع کیا انہوں نے کہا ہاں جی چھیک ہے دے دی یہ زمین تو بیکار پڑی ہے کام آ جائے گی چھیک کر لیں گے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زمین ان کو دے دی اور ان کے لئے پٹہ لکھ دیا زمین ان کو دے دی کاغذات بن گئے فرمایا کہ عمر کو بھی گواہ بنا لینا اس پر ساتھی جو سے متعلق ہیں گواہ ہونے چاہیے یہ تیخ ہوا ہے مشارع میں حضرت نے گواہ بنایا ان پر لیکن مشارع میں نہیں تھے چنانچہ یہ دونوں وہ کاغذ لے کر گئے عمر کے پاس تاکہ ان کو بھی اس پر گواہ بنا لیں حضرت نے جب یہ کاغذ دیکھا اور اس پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے پڑھا تو ان کے کاغذ ان کا آدمی سے لیا اور اس پر تھوک لگا کر عمر نے جو لکھا ہوا تو اس کو مٹایا تاکہ یہ لکھے ہوئے سے تو غلط فائدہ نہ اٹھا میں تاکہ دیکھ تو تھوک کر اس کو مٹایا جو لکھا ہوا تھا مٹا دیا حالاتی اہل توبہ کر کا لکھا ہوا تھا اس سے لکھا ہوا تھا توبہ کر کا لکھا ہوا تھا مٹا دیا اسے ان دونوں کو بڑا غصہ آیا حضرت عمر پر اور دونوں حضرت عمر کو برا بلا کہا اکبر نے فرمایا کہ سنو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قل جوئی کیا کرتے تھے جب اسلام کا مزور تھا مسلمان تھوڑے تھے اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اب کسی کو زمین دے کے کسی کو پیسہ دے کے کسی کو عہدہ دے کر اسلام میں نہیں داخل کیا جائے گا اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے جاؤ تم سے میرے خلاف جو ہو سکے کر لو یہ فرمایا حضرت عمر میں تم دونوں سے میرے خلاف جو ہو سکے کر لو اور اگر تم میرے خلاف اللہ سے مدد چاہو گے تو اللہ اب تمہاری مدد نہیں کریں گے اور تمہیں پکے تمہیں رائے نہیں اگر اللہ سے مدد چاہو گے اللہ بھی طائم مدد نہیں کریں گے چنانچہ یہ دونوں غصے میں مھرے ہوئے پہنچے ہیں دو بکر کے پاس اور جا کر حضرت بکر سے کہا کہ خدا کی قسم سمی میں نہیں آتا کہ خلیفہ آپ ہی عمر ہے خلیفہ آپ ہی عمر ہے کون ہے خلیفہ حضرت بکر نے فرمایا بلکہ خلیفہ تو وہی ہے خلیفہ تو عمر ہی ہے اور اگر وہ چاہ لیتا اس وقت جب اس نے مجھے امبر پر بٹھایا امیر بنا کر اگر وہ چاہتا تو وہ امیر ہو سکتا تھا ابھی بات چلی رہی تھی کہ اے عمر بھی غصے میں بھرے پہنچے خلیفہ پہنچے وہ پوچھا کہ مجھے بدلائی ہے کہ یہ زمین آپ کی تھی کہ آپ نے دلوں کا دے دی یا آپ کی خاص زمین تھی مسلمان کی تھی یہ زمین سب مسلمان کی تھی یہ ساری بات جو کہ عمر نے کہی ہے اور بگر کو یہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے بلکہ عمر ان کو سنا رہے تھے ان دونوں کو سنا رہے تھے سن لو ورنہ بات یہ ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایک دوسرے کی فضیلت اور مقام کو جتنا جانتے ہی اتنا کوئی نہیں جانتا تھا اللہ عنہ عمر عمر رضی اللہ عنہم نے رات کو دیکھا سارا آسمان بھرا ہوا ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ستاروں سے عمر 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 کرتی رہی پھر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنے یہ ستارے ہیں بے شمار کہ اتنے نیکے بھی کسی کی ہوں گی کسی کی ہوں گی آپ نے تمہایا کہ اتنے نیکیاں عمر کی ہوں کسی کی اتنے نیکیاں عمر عمر عشر کو خیال ہوا کہ اچھا جب عمر کی اتنے نیکیاں ہیں اتنے بڑی قعدہ تو بھی شئیس کی ہوئی نہیں سکتی اتنے ستارے آسمان پر پھر خیال آیا کہ پھر میرا ابباجی کو کیا ہوگا ابباجی کو ابباجی کو ابباجی کو سجد کر کیا ہوگا تو پوچھا گیا پھر ابباجر فرمایا کہ یہ اتنے نیکیاں وہ تو ابباجر کی ایک رات کی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیگیاں اتنی ہی دیسید آ رہے ہیں ابو بکر کی ایک رات کا عمر اور عمر کی پوری اولاد اس کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو فضل اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات ابو بکر سے دیا رضی اللہ علیہ وسلم جو رہی تھی وہ سنانا چاہ رہے تھے ان دونوں کو اس لئے سخت بات تھی کہ ابو بکر آپ نے کسی دین کو یہ زمین یہ تمہاری خاص زمین تھی اپنی ہم اسے معنی کی دین حضو بکر نے فرمایا کہ نہیں عام مسلمانوں کی ہیں حضو بکر نے پوچھا پھر آپ نے ان دونوں کو ساری جماعت سے مشہرہ کیے بغیر کیسے دے دیا حضو بکر نے فرمایا میں نے ان لوگوں سے مشہرہ کیا جو موجود تھے انہوں نے مجھے مشہرہ دیا کہ دے دو حضو بکر نے فرمایا تم نے مشہرے صرف آسپاس وادو سے کیا سب سے قرید کیا حضو بکر نے فرمایا کہ اے عمر میں تو پہلی کہتا تھا تم سے کہ تم اس عمارت کے زیادہ زیادہ لائق ہو اور زیادہ قوی ہو اس کام کے لئے لیکن تم اجبر غالب آگئے تم نے مجھے امیر بنا دیا ایک روایت میں ہے صاحب بن عطیب یمیرال روایت کرتے ہیں فرمتے ہیں کہ اقرائب اور زبرقان یہ دونوں آئے تو بگر کے پاس اور دونوں نے کہا کہ ہمیں آپ بحرین کا ٹیکس ہمیں دے دیجئے ہم زمانت لیتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے کوئی آدمی مرتب نہیں ہوگا زمین دے دیجئے ہمیں حضرت الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے درمیان وکیل بنے ہوئے تھے زمین کی نکت پڑھت میں وکیل ہوتے ہیں نا ان کو بنائے تھا حضرت الحق یہ کارغائی چل رہی تھی زمین کے لینے کی تو گواہ میں سے تم ابھی گواہ تھے حضرت مل کے پاس جب یہ خط لائے گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا اور اس طرح گواہ بننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اب کسی اکرام کے ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا اس کو پھاڑ دیا اور جو ڈکھا ہوئے تھا مٹا دیا حضرت الحق کو غصہ آیا حضرت الحق گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہا کہ امیر آپ ہیں یا عمر ہے معمولی بات نہیں ہے یہ سوال امیر آپ ہیں یا عمر ہے حضرت بکر نے فرمایا کہ امیر کہ امیر تو عمر ہے امیر تو عمر ہے اب بات میری معنی ہے یہ فرمایا امیر عمر ہے اور بات بات میری معنی ہے یہ ہے حضرت الحق کے لئے کوئی راستہ نہیں رہا کہ ایک طرف اقعات ایک طرف عمرت کھاں جانے سنو یہ ہے بات کہ اگر بڑوں کے درمیان آپس میں ایسا اتفاق ہو کہ بھئی اگر ایک کی رائے نہیں ہے اسے کی بھی نہیں ہے تو جتنے بھی اس کے لوگ ہیں انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا یہ ہے اصل بات یہ ہے یہ ہے اصل اصول اتلح رضی اللہ خاموش ہو گئے اب کہاں جاؤں میں ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں امیر یہ ہیں ان سے کہتا ہوں انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ان کی ہے بتاؤں جانے ہیں ایک طرف عمارت ایک طرف اطاعت یہ ہے بات تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارا اختلاف اس لئے ہوا کہتے ہیں کہ وہ مشہرے میں نہیں تھے اس لئے ہمارے سارے کاموں کا بندن اور ہماری سارے استعمائیت وہ مشہرے کی پابندی میں ہے اپنے آپ مشہرے کا پابند بناو کسی کام کو یہ سوچ کر شروع کر دو کہ اس بارے میں کیا پوچھنا ہے تو ہم کر لیں گے ایسا نہیں میں نے عرض کیا ایک معمولی ایک اُٹ زبا کرنا تھا اللہ نے کتنی بڑی برکت دی سب کے لئے غلاء کافی ہو گیا اور سواری زبا ہونے سے بچ گئی سواری رای رای زبا جو موسیقی